میری اپنی موم کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی ہے آج ان کے گھر میں کرسمس کی پارٹی چل رہی ہے پارٹی میں بہت سارے مہمان آئے ہیں اور اس میں ریڈ بھی ہے مسٹر ریڈ نے میری کے فادر کو کچھ لون پر پیسے دیئے تھے اور وہ اپنی زندگی میں نہیں لوٹا پائے اور ان کا انتقال ہو گیا مسٹر ریڈ انہیں ایک آفر دیتا ہے انہیں کہتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی کر لے گی تو وہ سارے پیسے ماف کر دے گا اور انہیں اس گھر سے بھی نہیں نکالے گا یہ سن کر میری بہت ڈر جاتی ہے اور اس کی موم اسے کہتی ہے کہ نکل جو ہمارے گھر سے مسٹر میری اسے ایک ٹوئی دیتا اور کہتا ہے کہ یہ تمہیں میری یاد دلائے گا اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے میری بہت ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اس کی موم اسے تسلیح دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا میری اپنے کمرے میں آتی ہے اسے ٹوئی پر بہت غصاتا میری دکھی ہو کر گانہ گانے لگتی ہے اور سب کو دیکھ کر دکھی ہوتی ہے کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ کتنی اداس ہے تو وہ ایک وش مانگتی ہے اور وہ اپنے بچپن میں لوٹ جانے کا سوچتی ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھلنے کا سوچتی ہے کہ بچپن کے دن کتنے اچھے تھے میں کتنی بیفکری سے کھلونوں کے ساتھ کھلتی تھی کتنے میں آسمان سے ایک روشنی آتی ہے اور میری کو لپیٹ لیتی ہے دیکھتی ہی دیکھتے میری کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے میری دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے میری بھاگ کر دروازے پہ جاتی ہے اور اپنی موم کو آواز دیتی ہے لیکن اس کی آواز موم تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ایڈ گیڈ کے چیزیں ہی اس کے لیے تکلیف بن جاتی ہیں اتنے میں ایک چوہا آتا ہے میری چوہے سے بچ پائے گی یا چوہے کی خوراک بن جائے گی یہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ پارٹ آپ دیکھ سکیں کہ میری کے ساتھ کیا ہوا پیارے بچوں لائک کرنا بالکل مت بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں